سبھی دیکھنے والوں کے سیبوں میں میں جعوید نصیم اپنا آداب سلام، نمسکار اور سسریہ کار پیش کرتا ہوں اور دوستو آج آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آیا ہوں یہ کہانی ایک بڑے فنکار کی ہے جس نے دوسرے بہت بڑے فنکار کے بارے میں کچھ بتایا تھا لیکن کہانی ایسی ہے کہ جس پر یقین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس یقین نہ کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بات جس فنکار نے کہی وہ بھی خود پزاتے خود بہت بڑا فنکار ہے تو کون ہے وہ فنکار اور کیا ہے وہ بات آج میں اسی بات کا آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب اسے سبسکرائب کر لینا ہے اور ہمارے ہر پوسٹ کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی محبتیں ملتی رہیں گی تب ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے گا چلیے آپ سے یہی میں درخواست کروں گا کسی طرح سے اپنا یہ پیارا سا چینل سینیم آیا دیکھتے رہیے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف رفی صاحب کی شغاتی دور کی بات ہے انڈسٹری میں آنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد ہی ایسا ہوا کہ رفی صاحب نے بہت جلد انڈسٹری میں اپنا ایک ایسا مقام بنا لیا تھا کہ ان کے ہمپلہ کوئی بھی نہیں تھا ایک دن وہ گھر پہ بیٹھے رائٹنگ ٹیویل پہ کاغذ پہ کچھ لکھتے اور اسے موڑ کر پھینک دیتے ہیں پھر دوسرا کاغذ اٹھاتے اس پہ کچھ لکھتے اور پھینک دیتے ہیں محترمہ بیگم رفی صاحبہ وہ دور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کاغذ پہ کچھ لکھتے ہیں پھر موڑتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا کاغذ اٹھاتے ہیں پھر اس پہ کچھ لکھتے ہیں پھر موڑتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں جب ان سے رہا نہیں گیا تو رفی صاحب کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا اس طرح سے آپ موڑوں کے اتنے سارے کاغذ برباد کر رہے ہیں تو رفی صاحب نے کہا کہ دراصل میں انگلیش میں اپنا نام لکھنے کی پریکٹس کر رہا ہوں وہ کیا ہے نا کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھ سے آٹوگریف مانگتے ہیں اور انگلیش میں میں چونکہ بہت اچھی طرح سے آٹوگریف نہیں دے پاتا تو اچھا نہیں رگتا اس لئے میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں یہ بات جو ہے وہ اس بات کو میں یہاں پہ روکتا ہوں اب بڑھتے ہیں آگے کی طرف اس کے کافی سال کے بعد اس واقعی کے جو میں نے آپ کو بتایا ایک بار ایسا ہوا کہ گاندھی جی کے پنے تھی تھی کہ موقع پہ رفی صاحب کو آکاش فانی کے اندر میں ایک پروگرام دینا تھا رفی صاحب پروگرام کے لیے نکل رہے تھے کہ اسی وقت مہندر کپور جی آگئے اور مہندر کپور جی کا معاملہ یہ تھا کہ رفی صاحب کو وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح نصیفی کے پیار کرتے تھے بلکہ انہیں ایک استاد کا درجہ دیتے تھے اور اکثر و بشتر رفی صاحب کے پاس آتے تھے تو چونکہ رفی صاحب بس اب نکلنے کے لیے تیار کھڑے تھے تو اسی وقت مہندر جی آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ چل مہندرے تو بھی چل میں جا رہا ہوں پروگرام کے لیے تو مہندر جی نے سوچا ہے کہ وہ بھی تو خالی ہیں آج تو ایسا کرتے ہیں کہ رفی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ریڈیو سٹیشن پہنچے رفی صاحب نے وہاں ایک بہت خوبصورت سا پروگرام پر ست کیا اس کے بعد جب وہاں سے وہ نکلنے لگے تو باہر میں لوگوں نے انہیں گھیر لیا رفی صاحب کے پرستاروں نے اور لگے رفی صاحب سے انہ کا آٹوگراف مانگنے رفی صاحب نے اس بھیل کو دیکھ کر وہ سبھی لوگ تھے وہ کاغذ کے ٹوڑے لے لے کر وہ رفی صاحب کی طرف بڑھا رہے تھے اور آٹوگراف چاہ رہے تھے تو انہوں نے مہندر جی سے پوچھا کہ مہندر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو مہندر کا پوچھے نے کہا کہ یہ لوگ آپ کی سیگنیچر چاہتے ہیں آپ کا سائن چاہتے ہیں کیوں بڑے فنکار جو ہوتے ہیں لوگ کوئی ان سے ملتا ہے تو یاد کے طور پر وہ ان کے سیگنیچر لے لیتا ہے تو ایسا کرنا تو ہی دے دے اور پھر مہندر جی نے بہت سارے لوگوں کو رفی صاحب کی طرف سے وہ سیگنیچر کر کے دیا لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کے بہت بات کا ہے اس وقت اگر یہ بیان آئے کہ انہیں آٹوگراف کیا چیزیں وہ نہیں جانتے تھے تو ذہن کو ذرا دیر لگتی ہے اس بات کو حضم کرنے میں بہر کیف میں اسی وپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں نے رفی صاحب کو بہت ہی سیدھا سادھا بہت ہی سادگی والا انسان ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ کسی نے کہا کہ وہ تو بھگوان کے آدمی تھے کسی نے کہا کہ انہیں دنیا داری کا کچھ پتا ہی نہیں تھا کسی نے کہا وہ تو گانے کے سبب کو جانتے ہی نہیں تھے تو اس طرح سے جو مختلف باتیں ہیں ان سے ایک یہ تصویر نکل کر سامنے آتی ہے کہ رفی صاحب بے وقوف تھے ان میں عقل کی کمی تھی وہ دنیا داری کو سمجھتے نہیں تھے میرے بھائی اگر رفی صاحب اتنے اتنے بھولے تھے تو انڈسٹری جیسی جگہ پر انہوں نے چھتیس برسوں تک کسی بادشاہ کی طرح حکومت کیسے کیا انڈسٹری کے بڑے بڑے دگجوں کو انہوں نے محض اپنی مسکراہت سے کیسے سر نگوں کر دیا کہ آپ کو وہ کہانی یاد نہیں جو بیار چپڑا نہیں کی تھی یا یہ چپڑا کی بات آپ کو یاد نہیں اور اس زمن میں تو ابھی بہت سارے نام آتے ہیں اس میں سلیل چودری کا نام آتا ہے ہوپی نیئر کا نام آتا ہے آنیل بسواس کا نام آتا ہے آڈی برمن کا نام آتا ہے تو اگر رفی صاحب کو دنیا داری کا تجربہ نہیں تھا تو پھر یہ لوگ کیسے رفی صاحب کے سامنے سر نگوں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ رفی صاحب کو اپنی تاپت کا پتہ تھا انہیں اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کے مو لگیں کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جائیں وہ جانتے تھے ان لوگوں کو ایک دن ان کے پاس ہی آنا ہے بیئر کیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیں تو اس بات کے اختیار نہیں کہ ہم اس وشش ٹاپک پہ کوئی بات کر سکیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے دنوں سے ایک بات کو کہا گیا تو آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی میں آواز نہیں اٹھا رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں پہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے لیکن کوئی پہلے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ایسا بھی ہوا تھا یا ایسا ہوا ہوگا بہرحال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا ایسا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا اس بحث میں نہ جاتے ہوئے میں آج اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ویدہ چاہتا ہوں بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار